اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو جمعے کی بہت بہت مبارک بات اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اور آپ کو اس جمعے کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین اللہم آمین سبھی لوگ کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں کہ آپ معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آپ تمام لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ جمعے کا دن کسی عید کے دن سے کم نہیں ہے اگر کوئی انسان جمعہ کے دن آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفے ہم آپ کو بتانے والے ہیں ان میں سے کوئی سا بھی وظیفہ کر لیتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس کے گھر میں رحمت کے دروازے کھل جائیں گے اور اس انسان کو ایسی جگہ سے اللہ تبارک وطالعہ رزق دے گا یعنی کہ ایسی جگہ سے اس کو مال و دولت ملے گی جہاں سے کبھی اس نے غمان بھی نہ کیا ہو جمعہ کے دن اگر آپ لوگ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف پانچ سے دس منٹ نکال لیتے ہیں تو یقین مانیے آپ لوگ وہ کر سکتے ہیں جو آپ نے کبھی اپنی زندگی میں سوچا بھی نہ ہو اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے یا آپ کے گھر میں بے برکتی ہے گھر میں دولت نہیں ہے تنگ دستی کا شکار ہو گئے ہیں یعنی کہ گھر میں غربت آ گئی ہے آپ دوسرے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہیں یعنی کہ روزگار نہیں ہے بے روزگاری کا شکار ہے گھر میں پریشانیاں بہت ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں رشتہ دار آپ کو دھکارتے ہیں دشمن آپ کو پریشان کرتے ہیں جادو ٹونا لوگ آپ کے اوپر کرواتے ہیں یا پھر دنیا بھی بہت سے ایسی پریشانیاں ہیں جن کا آپ لوگ سامنا کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کا توڑ آج کے دن اگر آپ لوگ یہ وضیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ زندگی بھر خوش رہیں گے یقین نہ ہو تو آپ لوگ ایک بار کر کے دیکھ لیجئے حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان جمعہ کے بعد صرف ایک بار سبحان اللہ العظیم و بھی حمدی ہی پڑھے گا اس کے ایک لاکھ اور اس کے والدین کے بیس ہزار گناہ ماف ہو جائیں گے انشاءاللہ محبت کے ساتھ کومنٹ بوکس میں لکھ دیجئے سبحان اللہ یہ میں نے صرف آپ کو سبحان اللہ العظیم و بھی حمدی ہی جمعہ کے دن ایک بار پڑھنے کو بولائے اگر ایک بار پڑھیں گے تو ایک لاکھ گناہ آپ کے ماف ہوئیں گے اور بیس ہزار گناہ آپ کے ماں باپ کے ماف ہو جائیں گے اگر خالی سن لیا ہے تب بھی آپ کو اتنے ہی فائدے ملیں گے اب آپ کی مرضی ہے جمعہ کے دن جتنی بار چاہو پڑھ لو سبحان اللہ العظیم و بھی حمدی ہی ایک بار سنا تب بھی اتنے ہی فائدے اور ایک بار پڑا تب بھی اتنے ہی فائدے یہ تو ہو گیا آپ کے اور آپ کے والدین کے گناہ ماف کرانے کا ذریعہ اب اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے بندش لگ گئی ہے یا پھر آپ لوگ اپنی زندگی کی کوئی پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو جمعہ کے دن کسی بھی وقت فضل سے لے کے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور مغرب کی ازان تک اس کا وقت رہتا ہے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیں درود پاک جو آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھیں اگر درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو خالی صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ پڑھیں اس کے بعد یار رحمان یار رحمان یار رحمان تین تیس مرتبہ یعنی کہ تھرٹی تھری ٹائم پڑھیں اور دین مار آخر میں درود پاک پڑھ لیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا خیال آپ کو اس بات کا رکھنا ہے جس وقت میں آپ لوگ اس ودیفے کو کریں اس وقت آپ کا مو کبلہ کی طرف ہونا چاہیے یعنی کہ کعب شریف کی طرف مو کر کے آپ لوگ اس عمل کو کریں کسی بھی ایک جگہ پر بیٹھ چاہیں اور وہاں پر بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں جمعہ کے دن ہی کرنا ہے اس ودیفے کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر میں بیان کروں تو دس منٹ لگاتار اس کی فدیلتوں پر بول سکتا ہوں بارحال آپ لوگ بس اتنا سمجھ لیجئے آپ کی زندگی کی کوئی بھی پریشانی ہو جس کی آپ لوگ امیت چھوڑ چکے ہوں تو آپ لوگ اس ودیفے کو کرنے کے بعد اپنی حاجت اللہ تبارک وطالہ کے سامنے پیش کیجئے اور اس طریقے سے دعا مانگئے کہ یا اللہ یہ جو میں نے ودیفہ کیا اس کی برکت سے اور اس دن کی رحمت سے تو میری فلح حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگ اس ودیفے کو کرنے کے بعد مایوس نہیں اٹھو گے اگر آپ کے گھر یا کاروبار پر بندش ہے یا پھر آپ لوگ مال و دولت پانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جمعہ کے دن اس طریقے سے یہ ودیفہ کریں جو میں آپ کو اب بتانے والا ہوں تین مرتبہ آپ لوگ شروع میں درود پاک پڑھیں اس کے بعد سورہ کوسر آپ تمام لوگوں کے یادی ہوگی جن کو یاد نہیں ہے وہ سن لیں یہ سورہ کوسر ہے اس کو سو مرتبہ یعنی کے ہنڈرٹ ٹائم پڑھنے اور پھر تین مار آخیر میں درود پاک پڑھیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنا ودیفہ آپ لوگ اس جمعہ کو کیجئے اس کے بعد اگلے جمعہ کو کیجئے اس کے بعد پھر اگلے جمعہ کو کیجئے تین جمعہ تک لگاتار اگر کوئی انسان اس ودیفے کو کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کے گھر میں ایسی جگہ سے اللہ تبارک وطالعہ رزق دے گا جہاں سے وہ خود حیران ہو جائے گا کہ ہمیں اتنی مال و دولت ملی کہاں سے اس ودیفے کا سب سے بڑا فائدہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں ایک جمعہ کو جب آپ لوگ اس ودیفے کو کریں گے اگلے جمعہ آنے سے پہلے آپ کو اس کے فائدے محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے تین جمعہ آپ لوگ مکمل کر بھی نہیں پاؤ گے اور آپ کی پیسوں سے ریلیٹڈ ساری پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے یقین نہ ہو تو آپ لوگ آج کے دن اس ودیفے کو کر کے دیکھیں اب سب سے بڑی پریشانی اگر کسی انسان کے سامنے آتی ہے تو وہ یہ کہ اس سے جلنے والے انسان بہت ہیں آپ سے بھی دنیا بھر کے تمام لوگ جلتے ہوں گے آپ کے بھی دشمن ہوں گے اور کچھ لوگوں کے دشمن تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر جادو ٹونا کرواتے ہیں تو آپ لوگ جمعہ کا دن خالی نہ جانے دیا کریں حفاظت کے لیے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے جمعہ کے دن آپ لوگ کسی بھی وقت ایک اکیلے جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اس کے بعد یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو اس کا آپ لوگ سو مرتبہ یعنی کہ ہنڈرڈ ٹائم ورد کر لیں اور پھر تین مر آخیر میں درود پاک پڑھ لیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنا وضیفہ کر لینے کے بعد آپ لوگ اپنے سینے پر دھم کریں یعنی کہ اپنے سینے پر پھوک لیں اب آپ لوگ بلکل بری ذمہ ہو جائیے اگر آپ لوگ اس وضیفے کو کر لے دیں تو اس دنیا کے کسی بھی انسان سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر جمعہ کو آپ لوگ عادت بنا لیں اس وضیفے کو کر لیا کریں آپ کا دشمن لاکھ کوشش کر لیں لیکن آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا اگر آپ لوگ ہر جمعہ کو اس وضیفے کو کر لیتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری وضیفہ ہے حفاظت کے لیے سبھی لوگ اس وضیفے کو جمعہ کے دن ضرور کر لیں اب اگلی چیز آتی ہے ہمارے گھر میں بچے بھی ہیں عورتے بھی ہیں ان کا نصیب کھولنے کے لیے جمعہ کے دن ایک ایسا وضیفہ آتا ہے جس کو پڑھ کر اگر آپ لوگ اپنے بچوں پر یا پھر گھر کی کسی بھی عورت کے سر پر جا کر دم کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ ان کا دماغ ایسے کام کرے گا جیسے کمپیوٹر کرتا ہے یعنی کہ ذہن کو مضبوط بنانے کے لیے یا داشت کو مضبوط بنانے کے لیے آپ لوگ خود اپنے لیے بھی اس وضیفے کو کر سکتے ہیں نہیں تو گھر کا کوئی بھی ایک بندہ اس وضیفے کو کر لے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر کے بچے ہوں بزرگ ہوں یا پھر بھائی ہوں آپ کے بیٹے ہوں بیٹی ہوں ان کے سر پر جا کر دم کر دیں جس کے بھی سر پر اس وضیفے کو جمعہ کے دن کر کے دم کر دیا جائے گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کا دماغ ایسا ہو جائے گا کہ آپ لوگ اس کی باتوں کو سن کر حیران ہو جائیں گے کرنا زیادہ کچھ نہیں ہے جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لینا ہے اس کے بعد ایک اللہ تبارک وطالعہ کا نام مبارک آتا ہے یا متاکبرو دھیان سے سن لیچے یا متاکبرو یہ نام مبارک آپ لوگوں کو ستر مرتبہ یعنی کہ سیونٹی ٹائم پڑھنا ہے اور پھر تین مار آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اگر آپ لوگ اپنے گھر کے بچے یا بہنوں یا بھائیوں کے اوپر دم کر سکتے ہیں تو آپ لوگ ان کے سر پر جا کر دم کر دیں اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایک گلاس یا بوٹل میں تھوڑا سا پانی لے لیں اور اس پانی پر دم کر کے اپنے گھر کے سبی لوگوں کو بیٹھ کر سر ڈھک کر تین ساسوں میں اس پانی کو پلا دیں ایک بار آپ لوگوں کو اس وضیفے کو کر کے دم کر دینا ہے لیکن جمعہ کے ہی دن کرنا ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگ ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھ لیں میں زیادہ تعریفیں نہیں کروں گا آپ کو اس کے فائدے خود ہی محسوس ہو جائیں گے آپ لوگ ایک بار ٹرائی ضرور کریں جمعہ کے دن کے یہ کچھ خاص عمل آتے ہیں آپ لوگ ان میں سے جو چاہیں وہ عمل کر سکتے ہیں اگر سارے عمل کرنا چاہتے ہیں تو سارے عمل بھی کر سکتے ہیں اب آپ لوگ کومنٹ باکس میں یہ بھی بتا کر جائیں آپ کو یہ عمل کیسے لگے وقت بہت کم ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے ان کلمات کو پڑھنے سے یا سننے سے ایک لاکھ گناہ ماف ہوتے ہیں تو آپ لوگ سوچو اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں گے تو لوگوں کے کتنے گناہ ماف ہوں گے اور آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی تو سوچ کے آرہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں نیچے یہ جو گاؤس پاک کے روزہ مبارک کا پتھر آ رہا ہے خالی آپ لوگ اس پتھر کی زیارت کر لیں یعنی کہ خالی اس پتھر کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہ نیچے والا ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دے گا تو آپ لوگ اس نیچے والے ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیکھیں